ہنمان چالیسہ کو لے کر جاری ویباد ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے اب بی جے پی پوچھ رہی ہے کہ کیا ہنمان چالیسہ پڑھنا گناہ ہے مہاراش کے پور مکہ منتری دیویند فرنوے سامنے آئے اور بولے کہ راجدرو کا کیس لگانا کیسے جائز ہے اب کیا پاکستان میں جاکا ہنمان چالیسہ پڑھنی پڑھے گی ایک ویڈھائیت انڈیپینڈنٹ اور ایک سانسد انڈیپینڈنٹ یہ لوگ اتنا ہی اناؤنس کرتے ہیں کہ مکہ منتری جی کے نیواز تھان کے سامنے جا کر ہم ہنمان چالیسہ بولیں گے تو ان کے اوپر کاروائی کی جاتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہنمان چالیسہ مہاراشتر میں نہیں بولی جائے گی تو کیا پاکستان میں بولی جائے گی اتنا ہنمان چالیسہ سے ان کو نفرت کیوں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مہیلہ کو نامو حرم کرنے کے لیے ایک مہیلہ کو پست کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے آشچری کی بات یہ ہے کہ راج دروہ کا دیش دروہ کا سڑیشن کا آروپ ان کے اوپر لگائے جاتا ہے اگر ہنمان چالیسہ بولنا یہ دیش دروہ ہوگا یہ راج دروہ ہوگا تو ہم میں سے ہر ویکتی یہ راج دروہ کرے گا ہم سارے کے سارے ہنمان چالیسہ بولیں گے اور اگر سرکار میں ہمت ہے تو سرکار ہمارے اوپر راج دروہ کا گناہ لگا کر دکھائے تو ایک طرف کانونی لڑائی جو عدالت میں لڑی جا رہی ہے اور دوسری وہ راجنیتک لڑائی جو سڑکوں پر لڑی جا رہی ہے میڈیا میں بیان دیکھ کر لڑی جا رہی ہے ہمارے ساتھ کے کے شرمان جی جوڑ چکے ہیں بھارتی رندہ پارٹی کے راشتری پروکتہ شرمان جی آپ کا سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر ہمارے ساتھ سنجے گوپتہ جی جوڑ رہا ہے شیف سینہ سے گوپتہ صاحب سواگت ہے مہیش شوان صاحب نسی پی سے ہمارے ساتھ ہیں شوان صاحب سواگت ہے آپ کا بھی اور سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پولٹیکل کومنٹیٹر بھاچپا سمرتک شیوام تیاغی جی کانگریس سے روحان گوپتہ جی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں ابھی دیویند جی نے جو کہا آپ کی پارٹی کا جو رکھ ہے ہنمان چالیسہ کے پارٹ کنے کر شرمان صاحب اس پر آتے ہیں دو منٹ کے بعد لیکن عدالت کا جو رکھ ہے جو ٹپنی ہے کانونی طور پر ان کی دوسری آچکہ کو دوسری ایپ آئی آر کو کوش کرنے کی ارضی کو خارج کیا ایک بات اور دوسرا ساروجنک جگہ پر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے پر ہدایت دی گئی نصیحت دی گئی کہ آپ پبلک سارمنٹ ہیں جن پرتنیدی ہیں آپ کو ذمہ دار رویہ اختیار کرنا چاہیے دیکھیں سوڑ جی نیالے کا جو نیرنے ہے اس پر میرا کوئی کمنٹس نہیں ہے نیالے کا نیرنے سب کو ماننے ہوتا ہے آج انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو انہوں نے خارج کیا ہے ان کے جو قویس کرنے کی بات تھی کہ ہمارے اوپر جو چارجز لگے ہیں یا کیس ہیں اس کو خارج کیا جائے کوٹ اسے سہمجھتے ہی ہوا کوٹ نے لیکن ساتھ ہی ابھی آپ نے ہی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے بیل پروسیجر پر اس کا کوئی اشر نہیں ہونا چاہیے تو یہ ٹھیک ہے ان کا ایک observation ہے ان کی باتیں لیکن ایک شامانے طور پر جب ہم بھارت میں رہتے ہیں اور ایک لوگتانترک دیش ہے اور اس لوگتانترک دیش میں سب کو اپنی دھارمی کو پاشنا کا ادھیکار ہے اور ایسا یدی یدی استطیب بنے گی تو آئے دن تو کہیں اس حرجنی کی ستھل پر گڑیس پوجن بھی نہیں ہو سکتے گڑیس کی مورتیاں نہیں بیٹھائے جا سکتی کہیں درگا پوجا نہیں ہو پائے گا کہیں کیونکہ سب سارجنی کی ستھل ہے آدھی آغنمان چالی صاحب نہیں پڑھ سکتے تو آپ درگا پوجا کیسے کر لیں گے چورائے پر یدی یہ نہیں کر سکتے تو آپ گڑیس کیسے بیٹھا لیں گے چورائے پر وہ حرجنی کی ستھل نہیں ہے تو یہ پرسن بڑے پرسن ہیں جو اب اس کے آگے آئیں گے کیونکہ یہ معاملہ یہیں رکنے والا نہیں ہے یہیں سانتھ ہونے والا نہیں ہے ہمارا پرسن دیکھئے اور دوسرا اس میں ایک جو مہتپن بات ہے جو میں آج آپ پچھلے تین دنوں سے سارے پرکڑ کو دیکھ رہے ہیں ابھی تو نوہ انہوں نے ہنمان چالی صاحب پڑھی بھی نہیں کوئی ایکسن ہوا نہیں ہو تو گھر سے باہر لکلنے بھی نہیں دیا ہجاروں سے اسے کو کھڑا کر کے وہاں پر جو آپ نے گھنڈا گردی کروئی سرے آگے اور اس کے بھاوجود جو ہے ان پر راجیوں نے راجتروں کا کیس بھی لگا دیا تو یہ تو سراسر سراسر آپ پرساسن کا جس دھن سے اپرادی کرن کر رہے ہیں پرساسن کا دھوپیوک کر رہے ہیں جس طرح سے اور کس بات پر کی مکھی منتری کی اگز چارلائن بول دی یا پردھان منتری کی اگز آئے دن جو ہے یہ کہتے رہتے ہیں لوگ یہ اسپل گورنمنٹ ہے پھلانا ہے تو کیا کریں گے آپ راجتروں لگا دیں گے یا دی مکھی منتری کو کہہ دیا جائے کہ یہ دو ساتھ سے اپنے آفیس نہیں گئے یہ اسپل ہے یہ نکم میں ہیں تو کیا کریں گے آپ کے وہ راجتروں لگا دیں گے راجتروں کا معاملہ آپ کا جو ہے جو اس پر بیواد ہے وہ پوری طریقے سے اچھت ہے اس پر آپ کا اعتراض کرنا اچھت ہے اس پر بھی بیانبازیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اب کوٹ تیہ کرے گا لیکن جو آپ نے جو بھی کہا کہ حنوان چالیسہ پڑھنے پر اور ابھی تو پڑھ ہی بھی نہیں تھی اس پر اتنا بیواد شیف سینہ کی طرف سے جو ان کا مخپتر سامنا اخبار اب وہ ایڈیٹوریل اس کا کون لکھتا ہے میں نہیں جانتا ایک وقت سنجے راؤ جی اس کے سمپادک ہوا کرتے تھے پھر رشمی ٹھاکرے جی شاید اس کی سمپادک بنی ہے اس میں کیا لکھا آج وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر حنوان چالیسہ کا پارٹ کرنا تھا تو راشتری اس طر پر کرتے لوگ سبھا دیکش اوم وڑلا پردھان منتری نباس یا کیندرے گریہ منتری کے گھر کے سامنے جا کر پارٹ کرتے تو پورے دیش میں میسج جاتا مہاراشت میں کیوں دیکھیں ان کا اس پسٹ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مہاراشت سرکار جس دھن سے وہاں پر ساڑھے ساتھی جو انہوں نے کہا کہ لگی ہوئی ہے وہ کسی چیز کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں وہ وہاں پرشاست نہیں دے پا رہے ہیں وہاں صحیح سے بجلی نہیں مل پا رہی ہے کشانوں کے ہیتوں کی لڑائی پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم ان کو جو ہے جگہ نہ چاہتے تو وہ تو ان کے ویرد دونے نے کہا ہے اور اسی لئے ان کے سامنے جا کر اس کے مہترسی کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم ہنمان چالی صاحب پڑھ کے آپ کو جگہ تو دے سی ایم صاحب جو دو سال سے جو آپ کی اگھاڑی کی سرکار چل رہی ہے آئے دن وہاں پر جس دھنگ سے ساسن بیوستہ آپ کی جو ہے قانون بیوستہ بیپل ہے تو وہ تو پردرسل ان کے سامنے اچھا تو ہنمان چالی صاحب مکھے منترین کو ان کے کرتر جگہنے کے لیے وہ پڑھنے جا رہی اندھی وہاں پر سنجھے گوپتاری ذرا جواب دیں اس پر بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ نونیت رانہ جو آج تک برموسری رام کا نام لینے کا ویروت کرتی رہی ہے آج بی جے پی ان کے ساتھ کھڑی ہے مطلب حنمان ایک طرف یہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہائی کورٹ نے کیا ٹپنی کی جو ٹپنی بی جے پی کے نیتاؤں کو کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہنمان چاہی سا پڑھا جاتا ہے اس کی بھی ایک مریادہ ہوتی ہے یہ سکھانے کی بجائے نونیت رانہ کو اس کے ساتھ کھڑے ہیں بین بجائے اس کے آگے ہندو تک جو پرموسری رام کا نام لینے کا آج تک ویروت کرتی رہی نونیت رانہ کا مقصد ہنمان چاہی سا پڑھنا نہیں ہے ہنمان چاہی سا پڑھنے کا مقصد ہوتا تو ادھو جی سے بات کرتی بات کر کے ایک ٹیم سیٹ کرتی ایک ششتہ چار ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا اے چلیے ٹھیک ہے لیکن ششتہ چار آپ کی پارٹی نبھاری گفتہ جی جب اردستی ایسے ششتہ چاہتی ہے آپ کی پارٹی نبھاری ہے کیا جب سمجھے رہا ہوت کہتے ہیں بیس بیس میٹ گھنے میں گاڑ دوں گا اور سنیے میں سنیے آج کے سامنا میں آپ کیا لکھا بتاتا ہوں آپ کو اس میں ہی لکھا ہے اس میں ہی لکھا ہے کہ بھاجپا نچنیے بچے کی طرح ایک مہلا کے اشارے پر ناش رہی ہے آپ مریادہ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں اب آپ دیکھیں کیسے نچا رہے ہیں ان کو بنتی ببلی بنا کے رکھ دیا ان کو کس لیے خود کیوں نہیں سامنے آتے ایک طرف یہ ان کو سمرتن بھی نہیں کرتے دوسرے ان کے ساتھ ایسے کڑے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ایک طرف لوڈ سپیکر کی بات کو لے کر کے اجان پر جان پر خود ووڈی صاحب اپنا باشن رکھ گئی ہے ایک بڑی خبر آرہی ہے گفتہ جی ایک بڑی خبر اس وقت لوگصفہ سچیوالے نے مہراج سرکار سے جواب مانگا ہے نمنی ترانہ کیس میں لوگصفہ سچیوالے سے جواب مانگا گیا ہے پوری ڈیٹیل مانگی گئی ہے آپ نے دیکھا بھاجپا کے لوگ بھی لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ نمنی ترانہ چونکہ لوگصفہ سانسد ہے اس لئے ایسی ہوں گے گرفتاری نہیں کی جا سکتی لوگصفہ کے سپیکر کو اس کی جانکاری دینی ہوتی ہے کچھ نوٹیس پیرڈ ہی بتا رہے ہیں کہ اتنے دنوں کا ہوتا اس میں آپ پرس نہیں کر سکتے اور اب اس میں لوگصفہ سچیوالے جواب مانگ رہا ہے مہراج سرکار سے کہ کیسے یہ گرفتاری کی گئی ہے کیا کہیں گے اس پر مہیش شوان صاحب دیکھیں اگر لوگصفہ سچیوالے نے کچھ انفرمیشن مانگی ہے تو ان کو ضرور دی جائے گی ابھی آپ جانتے ہو کہ یہ سب چھوڑی سمیٹر ہے کورٹ میں ان کے پیشگی ہوئی کورٹ میں آج ٹپن نے بھی کی جو آپ نے ابھی سبھی درشکوں کو اور ہمیں بنایا یہ غلط ہے تو کورٹ دیفینیٹلی اس میں تکل اندازی لے گی ابھی آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہنومان چاہیے سب پڑھنے سے کسی کو دکت نہیں ہے لیکن اگر جیسے کی کوٹ نے کہا کہ ساماجک طور پر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ آپ ایک سانسد ہے آپ لوگوں کے ہیتھ کے لیے کام کرنے چاہیے نہ کی ساماج شیوان صاحب کے آواز صاف نہیں آرہی میں آتا ہوں تھوڑی دیر آپ کے پاس اس کو ٹھیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ شیوان تیاغی بھی جڑے ہوں شیوان ایک طرف کوٹ کے ٹھپنی ہے کہ آپ یاد دلائی جا رہا ہے کہ آپ جن پرتینیدھی ہیں اپنی مریادہ اور ذمہ داری کا پالن کیجئے اور دوسری اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرما جی نے کہا دیویند فرنٹ نہیں دیکھا جا رہا ہے کوٹ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے وہ کاروائی چلتی رہے گی لگاتا ہے لیکن یہاں پر مہتوپون بات یہ ہے کہ ہندو دھرم میں آئیڈل ورشپ ہے مورتی پوجا ہے ہمارے پاس ہمارے مندر ہیں ہم وہاں پوجا کر سکتے ہیں کسی کو نہیں کرنی ہے روڈ پہ آ کر حنمان چالیسہ نہیں پڑھنا ہے لیکن مہتوپون بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا کمیشنر نے ایک آرڈر پاس کیا اس آرڈر میں دیپک پانڈے کہتے ہیں سنیے چھپ آپ پلیز بیچ یا آپ ان کو سورت بیچ کون بول رہے ہیں بجیز سکرین پر لیں سب کو سکرین پر لیں ایک دب تو آپ اس کو سمرتن نہیں کرتے ہیں اچھا ایک سکنڈ سر رکھ جائیے رکھ جائیے میں آت گپتا سار ایک سکنڈ سن لیں گپتا جی دیپک پانڈے جو ناسک کے کمیشنر ہیں انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا ہے وہ آرڈر کہتا ہے کہ آپ مسجد کے سو میٹر کے دائرے میں نہ ہی تو کوئی ہندو دھرم کا بھجن چلا سکتے ہیں نہ گیر چلا سکتے ہیں نہ پوڑا چلا سکتے ہیں چھپ رہیے گپتا جی پلیز چھپ رہیے گپتا ساں گپتا ساں انگی آواز ہے شکرین کی بولی جی تو آپ نہ تو وہاں پر مسجد کے سو میٹر کے دائرے میں بھجن چلا سکتے ہیں نہ کوئی ہنمان چالیسہ چلا سکتے ہیں نہ کوئی چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ جب جب ازان ہوگی تب تب آپ کوئی بھی بھجن نہیں چلا سکتے صبح ہو یا شام ہو اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو یہ سب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی کیا ادھو تھاکرے جی یا پھر مہاراسترہ سرکار یا پھر کسی ویکتی نے اس آرڈر کو واپس کرانے کے لیے کچھ کیا کیا یہ واقعی ہی ہندوؤں کو وہاں پر پوجا کرنے کی بھی انومتی دے رہے ہیں اب اس سیچویشن کو ریورس کر دیجئے کیا اس پوری سرکار کی جس میں تین پارٹیاں لپت ہیں ان میں اتنا دم اتنی اوقات ان کی ہے شبدوں کو بھول جائے گا کہ یہ اس کام کو ریورس کرانے ہیں کسی کی ازان رکھ سکتی ہے کیا کسی بھجن کے لیے کسی آرتی کے لیے کسی درگا چالیسہ کے لیے نہیں روک سکتے یہ لوگ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندوؤں کو الگ سے کوئی privilege دیجئے لیکن جب کوئی دوسرا دھرم ازان روکنے کو تیار نہیں ہے آپ کے ہنومان چالیسہ کے لیے تو آپ ہنومان چالیسہ کو کیوں لوگ رہے ہیں پورا پریپیکش یہ ہے اب آگے آتے ہیں جہاں تک بات وہاں پت جا کر ہنومان چالیسہ کی ماتوچری کے سامنے کسی نے پڑھا نہیں ہے انہوں نے کہا تھا اس کے بعد پولیس ان کو گھر سے لے کر آئی ہے ہزار لوگ ان کے گھر کے باہر تھے کس طریقے سے کھیچہ تانی ہوئی ہے یہ دیکھا گیا ہے کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کریٹ سومیہ جی پر پتھر بازی ہوئی ان کی گاڑی توڑ دی گئی کس طریقے سے اور ایک نیتہ ہے ان کی گاڑی توڑ دی گئی مجھے لگتا ہے کوٹ کو اس بات کا بھی سنگیان لینا چاہیے تھا اور قانون سرک کے لیے برابر ہے یا تو اس کو ایکولی سب پر اپلائی کر دیجئے کیا یہ جو کچھ آیوجن وہ کرنے جا رہی تھے رانہ دمپتی دونوں جو کرنے جا رہے تھے یہ پرتکار شروع کرنے جا رہے تھے پرتکار ہی تو ہے جب آپ مجھے پوجا نہیں کرنے دوگے تو میں تو آواز اٹھاؤں گا جب آپ کے سرکار میں بیٹھے ہوئے کمیشنر آپ نے کہا کہ کوئی سڑک پر حنوان چالیسہ پڑھنی کے ضرورت نہیں ہم اپنے گھروں میں مندروں میں پڑھنے دے رہے ایک چیز بتائیے میرے گھر کے برابر میں پچاس میٹر میں مندر ہے یہ کہنے تم لاؤٹ سپیکر نہیں بجا سکتے جب جب ان کی ازان ہوگی تم لائٹ سپیکر نہیں بجا سکتے تو میں پرمیشن لینی پڑھے گی مطلب مجھے پرمیشن لینی پڑھے گی اور وہ دن رات بجائیں گے رون جی رون جی رون جی کیسے دیکھ رہے ہیں پورے بے بات کو دیکھیں سورب جی کچھ دن پہلے کشمیر فائلز کر کے مووی آئی تھی اور اس میں بتایا گیا کہ کس پرکار سے کشمیر پندیتوں ساتھ پیڑا ہو رہی ہے عرض ستی بتائے گا اور کس کے کارن ہوئی وہ نہیں بتایا گیا کل ہمارے پردان منتری جمہو کشمیر گئے کشمیری پندیتوں نے ملنے کا سمیہ مانگا انہوں نے کہا کہ ہماری جو مانگیں پوری نہیں ہو رہی ہے ایک بار سمیہ نہیں دیا تو میں یہ مدہ اس لئے سورب ہی بتا رہا ہوں کہ یہ بی جی پی کی سوچی سمجھی چال ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیس رکھیوں کی ان کو ریال مددوں سے دیان اٹانا ہے جس ایم پی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج انہوں نے ہمیشہ بھگوان نام رام کے نام کا ویروت کیا آج بھاجپا ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ ان کو صرف اپنی ستہ سے پیار ہے نہ رام سے پیار ہے نہ نمان جی سے پیار ہے صرف ستہ سے پیار ہے یہ انماد کیوں ہو رہا ہے سورب جی یاد پہلی گھٹنا نہیں ہر راجے میں گھٹنا ہوئی اس کی ریالیٹی آپ نے دیکھی بی جے پی ایکسپوز ہوئی اپنے آگے کی گھٹنا میں چلے گئے ابھی آپ نے کہا کہ سچی والا ہے لوگ سبا سچی والا نے جواب مانگا گجرات کے ایم ایل ای میوانی کو یہاں سے اٹھا کے لے کے جایا گیا بی جے پی کا یہاں پہ سرکار ہے کوئی انہوں نے ریپورٹ نہیں مانگی کہ بی جے پی کی سرکار نے کیوں میوانی جی کو اٹھا کے دوسری راجے میں لے کے گئے without any kind of proper distinct procedure being followed تو یہ بی جے پی کی دوہری چال ہے سوچی سمجھی ساجی سے کہ کسی بھی پرکار سے مہنگائی سے دھیان اٹھاؤ بے روزگاری سے دھیان اٹھاؤ آج جو دیش میں ہال ہو رہا ہے سورب جی جو بھی آدمی یہ میری ڈیبیٹ آپ کی دیکھ رہا ہے جو مدیم ورکہ ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کے دو وقت کھانے کی بھی ویوستان آؤ اتنا انفلیشن بڑھ گیا ہے مجھے بتائیے ڈیڑھ سال میں چالیس پرتیسات چیزوں کے باؤ پڑے کیا سب کی سیلری اتنی بڑھی ہے سب کی آمدنی بڑھی ہے پر کچھ بھی کر کے نفرت کے اوپر پورے ایجنڈا کو لے کے جاؤ اور جسے دھیان پھٹا جائے اور یہ جو لوٹ چل رہی ہے جنتہ کی جیب سے اسے دھیان ہٹانا ہے آچھا ٹھیک ہے دو باتیں انہوں نے کہیں ہیں میں سورب جی میری بات کو ختم کرلوں میری جسٹ آچھا بولیے بولیے 30 سیکنڈ ہاں میں میں صرف میری بات کو ختم کرلوں سو مدہ سورب جی اب پورے دیش کی جنتہ یہ جان چکی ہے میں نے کشمیر فائل کی بات اسی لئے کہی کہ جو پردان منتری کو جس کشمیر فائل مووی دیکھنے کے لئے انہوں نے پورے سب کو اتصائد کیا آج جب کشمیر جا رہے وہاں پہ کشمیری پانڈیت ملنا چاہ رہے ان کو ملنے کا سمجھ نہیں دے چاہ رہے تو آج وہ ہندووں کے تو کیا ہوں گے جو جس نے بھگوان رام کا ویروت کیا آج وہ ہنمان چالی شاہ کے نام پہ اتنا وہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نامریت رانہ تو ہندووں سے کوئی مطلب ہے نامریت رانہ کیا بھگوان رام کے خلاف کیوں کرے ہوئے بلکل یہ جو مددہ چل رہا ہے یہاں پہ صرف ستہ کی راج نیتی چلی ہے نامریت رانہ کیلئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پہلے جو سنسد میں بی جے پی کے سانسدوں نے شپت لی جائشری رام بول کر کے اس کا انہوں نے ویروت کیا تھا یہ ان سی پی کے ٹکٹ پر لڑی تھی پہلے پھر ہار گئی تھی اس کے بعد انہی کے سمرتن سے نردلیے جیتی ہیں آج ایڈی کی ویڈی کے ڈر کی وجہ سے آپ کے ساتھ آ گئی ایسا شپسینہ کا عارف ہے جی کے شرما جی نہیں شپسینہ کے پاس کہنے کے لئے کیا ہے لیکن ابھی جو روحن گپتہ جی ستہ کی لالج بتا رہے تھے میں اس روحن گپتہ جی سے پوچھ رہا چاہتا ہوں آپ کی پارٹی نے بھگوان سے رام کے مستطق کو نکارتے ہیں پہلے میرا جواب دیجئے نا برون جی رون جی رون برون جی رون جی میں بچ میں نہیں بڑھوں پہلے میرا جواب دیجئے ایک سکنے جواب آپ یہاں انکر تھوڑی نہ آپ نے کہا ستہ کی لئے اس کا جواب میرے انٹرویو لینے کے لئے بیٹھے بھی میں جواب دے رہا ایک سکنے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میں ہی انزہ سوال پوچھ رہا ہوں میں سپیکر نہیں ہوں لوگ سوال کا لیکن میری طرف ہو کر جواب دے کیونکہ ان کی ابھی کلائی کھل جائے گی ایسا ہے سورب جی بھاگوار رام کے اسٹیت کو نکارتے ہوئے انہیں یہی کانگریس پارٹی نے سپریم کورٹ میں ایفی ڈیوٹ دائر کیا ہندوؤں کو انہوں نے آتنکوادیب کہا یہ سارا چیز کرنے والے اور ان کا کون بیروت کرنا تھا اس ہمیں سیوسینا اور اسی سیوسینا جو کسا جو تھاکرے صاحب کہا کرتے تھے بھالا صاحب تھاکرے میں اس سبدوں کا پریوک نہیں کرنا چاہتا جو کانگریس کے سندر میں ان کی رائے تھی اور کون ستتا کے لیے دو لوگ آپس میں مل گئے یہی سیوسینا اور یہی کانگریس جو ایک دوسرے کے دوسمن ہوتے تھے اسے بیچار دھارہ کیا دھار آج وہی جو ہے ستتا کے لالچ کے لیے انہوں نے ہندوؤت کو تیاک دیا انہوں نے بھالا صاحب تھاکرے کہ پننے کو سیوسینا نے تیاک دیا اور ستتا کی لالچ بھی دنوں نے ایک ہو گئے تو یہ گیاں کس کو دے رہے ہو بھئیہ بیجے پی کو نونی ترالاک سے ستتا تھوڑنا چاہیے بیجے پی کو جنتا جو ہے ستتا دے رہی ہے آپ کو ستتا سے جگہ جگہ باہر کھدیڑ رہی ہے تو اس لیے کانگریس اس بات کا گیاں نہ دے رہی بات آپ کتنی جگہ کانگریس جو ہے لگا تار اپنے دوگلی نیتی کا پرچے دیتی ہے میں بتاتا ہوں اسی جگہ ابھی ایک ادھارن سیوم جی نے دیا یہی پہاراشت میں پال گھر میں دو سادوں کی لنچنگ ہو گئے مار دیا گیا نوچ نوچ کے مارا اور اس میں یہی کانگریس اور کمیریس کے لوگ سامیل تھے اور سیوسیرا مو بند کر کے بیٹھی دے آج تک اس کا نیاں نہیں ہو پایا سنب جی اور اس میں بھی یہی کام ہوا یہی کام جو ہے لگا تار مجھے بریک پر رہنا پڑھے اس سے پہلے ایک سوال کا اتر دے کر جائیں یہ معاملہ جو ہے حنمان چالیسہ کا شروع ہوا راج تھاکرے کی محیم سے راج تھاکرے چاہتے تھے کہ آزان بند ہو یا اس کے سپیکر لاؤڈ سپیکر اتارے جائیں آزان بند ہو لاؤڈ سپیکر اتارے جائیں اس کے بعد یہ رانہ دمپتی اس معاملے میں کودے نمنیت رانہ جا 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 گیا حنمان چالیسہ پڑھنے لگیں آپ آج کیول حنمان چالیسہ پڑھ ہی جائے اس پکش میں ہے یا آزان کو لے کر بھی آپ کا کوئی روک ہے یہ ایجنڈا آپ کا تو تھا نہیں ہمارا یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے میں صورت کی بہت اس پسطہ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارا کیول ایجنڈا یہ ہے کہ آپ جس دھن سے وہاں ستنا کا درپیوک کر رہے ہیں جس دھن سے تالہ ساہی کر رہے ہیں جس دھن سے لوگوں پر بینا کسی اس کے ارے وہ تو انہوں نے گھر سے باہر نہیں لکھ لے آپ لوگ سڑک پہ سیوسینک گنڈا گردی کرتے رہے پانتہ سجار سیوسینک جو ہے وہاں جیسے ناستے رہے پھنپناتے رہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیڈی بین بجاری ہو جو آپ نے سامنا کا لائن سنا ہے ایک مہیلہ بین بجاری ہو بھاچپا نشنیق جائے ناچ رہے ہیں ارے اس مہیلہ کے کہنے پہ آپ ناستے دیکھے دس ہجار سیوسینک سڑک پہ ایسے ناچ رہے تھے اس دن جیسے لگا کہ ماتون سری پہ آتنکی حملہ ہو جائے گا یعنی آپ اتنے جو ہیں اتنے کمجور ہو چکے کانون کا درپیوگ ہو رہا ہے ہماری لڑائی جو کانون کا درپیوگ کرنا ہے ٹھیک ہے شرمہ صاحب جواب لیں گے جنگ سے آپ دانہ سائی کرنا ہے ماتون شری کے باہر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے کے معاملے میں نونیت رانہ رویڈانہ کو پھلال زمانت نہیں ملی ہے کوٹ نے ان کے خلاف سکٹی پنی بھی کی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ معاملہ ہے کانون کے درپیوگ کا جس قسم سے راجدروہ کی دھارہ لگائی گئی دونیت رانہ اور ان کے پتی کے خلاف شیوان پہلے اس پر آپ کے رائے جانا چاہتا ہوں اور کانگریس کا روک اس پر بہت انٹرسٹنگ ہوں گا لیکن پہلے مجھے یہ بتائی ماملہ ہے کیا ہنمان چالیسہ کا ہے ازان کے لیے بھونپو اتر وانے کا ایسے مہاراستر میں کہتا ہے لاؤڈ سپیکر کو یا ایک مہلہ کے خلاف کانون کا درپیوگ کانون کا درپیوگ کی اگر ہم بات کریں تو مہاراسترہ میں پچھلے سمعے میں کافی سارے کیسز ایسے نکل کر آئے ہیں ایک پترکار کے مسئلے میں بھی سپریم کورٹ کی ٹپنی کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ایک ایک ایکٹرس کے مسئلے میں بھی ہائی کورٹ نے کیا ٹپنی کی تھی کس طریقے سے سامنا میں ہیڈ لائن آئی تھی اکھاڑ دیا اس پر بھی کورٹ کی کیا سکت ٹپنی تھی ان کو یاد ہوگا اور مجھے لگتا ہے اب اگر ہم آج کے پریپیکش میں بھی آ جائیں تو تمام وہ چیزیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے سمعے میں سپریم ہائی کورٹ کا کیا رکھ ہونے والا ہے لیکن سب سے پہلے مسئلہ اس بات کا ہے کہ جہاں تک بات دھارمک سطر پر ہے یا تو آپ سب کو ایکوال کر دیجئے یا پھر ان کی چیزیں سن لیجئے جیسے آپ نے شروعات میں کہا کہ اجنڈا تو یہ راشتھاک ریجی نے شروع کیا تھا انہوں نے بھی تو سیدھا یہی کہا تھا یا تو آپ سرٹن ڈیسیبل پر اپنے لاؤ سپیکر چلائیے اور یا پھر ان کو اتار دیجئے اور یا پھر ہم بھی بجائیں گے تو آپ کا ایک گورمنٹ ہونے کے ناتے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دونوں کمیونٹیز میں سے کسی کو بھی یہ محسوس نہ ہونے دے کہ کوئی انفیریئر ہے لیکن ایسا نہیں ہوا مہاراست میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کے حق کم کیے جا رہے ہیں شوان صاحب جواب دے مہیر شوان جی آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں جی سر دو سوال کھڑے ہوئے ایک تو بی جے پی کی طرف سے کہا گیا کہ ایک مہیلہ کے خلاف قانون کا دروپیو کیا جا رہا ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے راجدرو جیسا آروپ ان پر لگا کر کے اور دوسرا سٹوڈیو میں جو مہمان ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مہاراست میں کیا دھارمک آزادی دھارمک سوطنطرتہ برابر نہیں رہ گئی ہے ہندووں کے لیے اور مسلمان کے لیے نہیں نہیں دونوں بھی آروپ بلکل گلت ہے پہلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہوگی کہ یہ مہیلہ یا پروش یہ اس کا سوال نہیں آتا سوال یہ ہے کہ ساماجک ہیت سے اگر آپ دیکھنے جائے تو ساماجک سوروک سے اگر آپ اپنی راجنیتی کللو صدا کرنے کے لیے اگر ہنومان چلیسا کسی کے گھر کے سامنے جبردستی جا کے یا ان کے گھر میں جبردستی جا کے پڑھنا چاہتے تو وہ گلت ہے اگر آپ کو ہنومان چلیسا پڑھنی ہے آپ کے مند میں بکتی ہے تو آپ مندیر میں پڑھے آپ کے گھر میں پڑھے نہ کی کسی کے گھر میں گھوز کے کرے یہ پہلی بات نہیں اسی پر انہوں نے پوچھا اسی پر انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر تو یہ پابندی لگا دی کہ جب آزان ہوگی تو میں لاؤڈ سپیکر پر ہنومان چلیسا نہیں کہا سکتا بس یہی پوائنٹ ہے جس پر کوئی جواب نہیں دے رہا نہیں نہیں میں سمجھا نہیں پھر سے پوچھیں گے یہ سوال آپ پلیز جیسے ناسک کے شاید ناسک کے کمیشنر انل دیش پانڈے نے یہ کہا ہے کہ مسجد کے سو میٹر کے ایریے میں کوئی بھی ہندو بھجن آرتی چالیسا نہیں پڑھا جا سکتا جب آزان ہوگی کوئی بھی دھارمیک بھجن آچالیسا نہیں پڑھا جا سکتا اور اگر اس کے علاوہ بھی پڑھنا ہے تو پرمیشن لینی پڑھے گی جواب 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 نہیں نہیں پرمیشن لینی ہوگی لاؤڈ سپیکر کے لیے لاؤڈ سپیکر اگر آپ کوٹ کے جو آدیش اگر وہ ڈیسیبلز کے آپ کو دیکھیں پریہ ورن کے دیش کے کانون کے اندر رہ کے آپ کو اگر لاؤڈ سپیکر لگانے اور اس کی پرمیشن ہوتی ہے سپریم کوٹ کا یہ فیصلہ ہے پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہو اس کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ مہارش گورنمنٹ نے لاؤڈ سپیکر لگائے گا اس پر کانون لی جائے گی اسے چار مہنے سے ایک سال تک جیل ہو سکتی ہے اس میں ہندو یا مسلم یا اندر میں اس پی جے پی بھی بھولنا چاہتی ہے شیون بھی اور روحن جی سے میرا سوال جو ہے وہ راج درو کی دھارہ کو لے کر ہے ہو رہا ہے کہ ہونے نہیں دیں گا ہونے نہیں دیں گے کیونکہ نماز ہے اس لئے مجھے آدھا گھنٹا بعد میں پوجا کرنا پڑے گا یہ کونسی صدنتتہ میری ہے کیسے آپ میرا حق چیزیں ایک بار روحان جی آپ کی آپ کی بات دے رہے ہیں بس ایک بات کیا کہ پوری کرتا یہ تامہ صحیح کہ وہ لیہاں نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ تامہ صحیح ہمیں راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے راجستان میں ان کی راجگلوں سرکار آڈا لکھالتی ہے کہ رمجان میں جو ہے ایک مہنے تک مسلم بھول علاقوں میں جو ہے بجلی نرباد روپ سے پہنچائی جائے کوئی کٹوٹی نہیں ہونا چاہیے اسی سمیں رام نومی ہو رہی ہے مجھے بات پوری کریں پھر آپ ریویٹ کھول دیجئے گا اسی سمیں رام نومی میں کروڑوں جو ہے ہندو مہلائے جو ہے اور پوروس برت کرتے کیا ان کے لیے جو ہے آپ بجلی سپلائی نہیں کریں گے پھر آپ آڈر لکھاتے ہیں کہ صوبہ یاترہ لکھ لے گی کوئی چھت کے اوپر سے صوبہ یاترہ نہیں دیکھ سکتا اپنے گھر میں دھرم دھوج نہیں لنا سکتا صوبہ یاترہ لکھ لے گی تو پولیس باہر سے اس پہ گھروں کے باہر میں تالہ لگائے گی یہ کیا ہے یہ مگلیہ ساسن میں جی رہے ہیں روان گپتا جی بھولیے سورب جی پہلے ان کو میں نے جو سوال پوچھا کہ جو رانہ جی سے ان کو اتنا پیار کی ہوئے جنہوں نے رام کا ویروت کیا سی رام کا ویروت کیا اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی اصلیت ہے ان کی نیت میں ہی خوٹ ہے ان کو پیار اس لیے کیونکہ ستابے ان کو کہیں ان کا فائدہ دیکھ رہا ہے دیکھیں سورب بھی کافی بات انہوں نے کہ میں سب کے جواب دینا چاہوں گا انہوں نے راجستان کی بات کی یہ بھول گئے کہ راجستان میں دیوالی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے تک کہیں پہ کوئی کٹوٹ نہیں ہوگی اس کا میں آپ کو پریپتر دکھا دوں گا پر ان کو ستیہ سے مطلب نہیں ان کو ہر ستیہ سے مطلب ہے کیونکہ ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہندو اور مسلمان میں ہندو کو یہ بھڑکان ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے ہندو سب آپ کی اصلیت جانتے ہیں جو رہاں پہ مندیر کو توڑا گیا 300 سال پورا نے پہلے انہوں نے بہت بڑا اس پہ کیمپین کیا جب اصلیت آئی کہ ان کی ہی نگر پالک آئے اس کے اوپر چھوپ ہو گئے جانگیر پورے میں انہوں نے بہت بڑے دنگے کرانے کا پرائز کیا وہاں پہ لگا اس میں بھی باج پہئی ہے پھر وہاں پہ چھوپ ہو گئے جہاں جہاں سورب بھی یہ پورے دیش میں یہ جو ماحول پھیلا ہے وہاں بی جے پی آپ کو پیچھے نظر آئے گی جیسے یہ ایکسپوز ہوتے ہیں دوسرے مدنے پہ چلے جاتے ہیں اگر تھوڑا بھی درد پردار منتری میں ہوتا اگر تھوڑی بھی وہ مووی میں جو بتایا ہے اس کے ساتھ ان کی سمویتنا ہوتی تو کیا پانچ منٹ سمجھ دینا ان کا لازمی نہیں ہوتا تھا آج اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے آج جو رانہ جو شیرام کی خلاف ہے آج باج پہ اس کے ساتھ جگنیش میوانی جو ایم ایل اے اس کو ایک جو جگنیش میوانی ایک ایم ایل اے راتو رات گیارہ بجے کچھ ایف آئی ایر کی کوپے دی دیا ان کو اٹھا گیا حسام لے جائے گیا یہ کونسی تانا چاہیے ان کو ریمانٹ دیا گیا جہاں پہ ان کو اپلیکیشن ان کو ملا نہیں اس کے اوپر ریمانٹ اور وہاں پہ گجرات کا جو سچی والا ہے ایک سوال نہیں پوچھتا ہے تو میں آپ کو سورب جی بتانوں جو دوگلا پن ہے ان کا صرف ایک مدعہ ہے اب روان جی ذرا دو پرشنوں کا آپ جواب دیجے گا اب دو پرشنوں کا جواب دیجے گا پہلے مجھے بتائیے آنگریز پارٹی بطور ایک حصے دار مہاراج کی سرکار میں کیا رکھ ہے اس بات پر کہ ایک مہلہ سانسد کے خلاف کہ گھر کے باہر سیکنوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے وہاں پر بوتل چلائی جاتی ہے ہم ماتوچری کے باہر نہیں جا رہے ہم رانوان چلیسہ پڑھنے اس کے بعد بھی ہنگامہ اس کے بعد بھی انہی کو گرفتار اور گرفتار کرنے کے بعد راج درو سورب جی سورب جی یہاں پہ مدعہ صرف یہ نہیں ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے باجپا ہے اگر یہ دمپتی کا اگر ادھے سے ٹھیک ہوتا جب انہوں نے یہ بات شروع کی شیرام کا ویروت کرنے والے کے ساتھ میں باجپا کھڑی ہے تو یہ کیا غلط چیز نہیں ہے وہ ایک پولٹیکل بات ہے میں آپ کی بات کا جواب ان سے لے لوں سورب جی میری بات کو ختم میں بچ میں کیوں بول رہی ہے میں بول رہا ہوں میں ہی بول رہا ہوں کوئی اور نہیں بول رہا آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نمیت رانہ تو ہندو ویروتی تھی رام جی کے ویروت میں بولتی تھی اس کا جواب یہ دے دیں گے لیکن آپ پہلے اپنا سٹینڈ کلیر کیجئے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں جو گناہ کیا ہی نہیں زبردستی کہیں جا کر کے پولنے کا پھر کس بات کی گرفتاری ہے کسی کو بھی انہوں نے انہوں نے جو دیکھیں انہوں نے یہ سٹیپ واپس کیوں لیا جب ان کو ڈر لگا کہ کہیں نے کہیں ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ایکسپوز ہو گیا تب جا کے رون نے یہ سٹیپ واپس لیا میں کیوں بول رہا ہوں میں نے سری رام کی بات کیوں کی اگر ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتی پہلے واپس لے لی نا رون جی کال واپس لے لی نا ماتوشری جانے کی ماتوشری نہیں گئے نا سورب جی دیکھ جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو آدھا سیکنڈ جی ٹھیک ہے بولیے شرما جی اور ان کی اس بات کا جواب دیجئے کہ نیمی ترانہ کو جیشری رام کی ادھوش سے پرابلم ہوا کرتی تھی آج وہ آپ کے لیے ہندوتو کی میسکٹ کیسے ہیں سر میری بات سنیں نا سورب جی انہوں نے کیا کہا بھی کیوں کہ آپ نے جب پوچھا کہ آپ نے گریپتار کیوں کیا تو کہتے ہیں ان کی نیت دیکھئے اس کے پیچھے بھاچپا ہے مطلب آپ نے اس لیے آپ نے من سے لے لیا کہ اس کے پیچھے بھاچپا ہے اور بھاچپا کے کارل سے کہا بھاچپا نہیں کہا بھائی کیا ہماری ہوئے ایک ہو نردلی سانسد ہے اس کے حضرین نردلی ہیں لیکن کیونکہ آپ کی دوسرین بھاچپا سے اس لیے آپ سیدھے ایک ایک اپنے باتوں میں کہہ رہے ہو کیوں کہ آپ کی پیچھے بھاچپا ہے کیوں کہ پیچھے بھاچپا ہے نمبر ایک دوسرا جب ہے رون جی ان کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ سب راجنیتی ہے آپ بھی جانتے اور وہ بھی جانتے ہیں آج ان کی آج آج رانہ دمپتی نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے یہ تو مجھے کہنے میں کوئی بریج نہیں ہے سرم بھی میری بات سنید آپ ان کو بند کر آئی رون جی ایک منٹ آپ ایک بات پر آ لیں آپ ایک ایسے سوال کا جواب مانگ رہے ہیں اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں دنیا جانتی ہے رون جی نے راج درو پر نواب نہیں دیا کیا نمدی ترانہ پر راج درو لگ سکتا ہے کیا نمدی ترانہ پر راج درو لگ سکتا ہے میں جواب سننا چاہ رہا ہوں میں جواب دلواب ہوں گا میں آپ کو آپ کو سوال کا جواب دلواب ہوں گا اس پروگرام میں آپ میرے سوال کا جواب دیجئے بات کانگریس پارٹی کے پروکتہ کے ناتے نمدی ترانہ پر راج درو لگ سکتا ہے میں آپ کو راج درو لگ سکتا ہے بلکل کیونکہ اگر کسی نے بھی کسی نے بھی راج کی شانتی کو غلاب نیت سے اس کو خراب کرنے کا پرائیس کیا تو اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے شانتی بھنگ کرنے کے اور اگر کسی نے بھی راج درو لگ سکتا ہے آپ کے کے别 rejoڑ ر Saudi سورب جی سورب جی سورب جی میں جواب دیجی آپ میں سواب دیتا ہوں میں جواب دوں گا ان کو پن کراھیے میں جواب دیتا ہوں بلکل بلکل شکل بدہ میں آ رہا ہوں سمجھ بھی جا رہا ہے آپ بولیے کے کے شرمہ جی اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں بدنی ترانہ کا جو پرانا روح ہوتا تھا اس پر بھی بولیے اور بولیے جواب دے دیجے میں پہلے بلکل پر بھی بات کروں گا بلکل بولوں گا لیکن ابھی ان کے دو جواب کیا دیا کی سانتی بھان کرنا سانتی بھان کرنے پر لگا دیں گے نمبر ون دوسرا آپ کہہ رہے ہیں رات کبیرون میں کیوں بھولا ہوں میں سانتی سے جواب دیتا ہوں مجھ ٹھیک ہے ناؤنی ترانہ نے کیا ہوگا آج یہ دی وہ آج اپنی گلتی ہے دی صدار کے یا آج ہنمان جی کا وہ بھگتی کر رہی ہے تو اپتی کیا ہے اچھی بات صدار ہو گئی آپ بھی تو آپ بھی تو بھگوان رام کے آپ بھگوان رام کے اسٹکت پر اپی ڈیویٹ دیتے تھے اور اس کے بعد راہل گاندی پاکھنڈی ہندو بن کر پاکھنڈی ہندو بن کر جلیوں چڑھا کے جلتہ کے بھی جائی کی نہیں ہے آپ آپ کو بھی اپنے پاکھنڈ کے آنا پڑھا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ بھی پاکھنڈ مجھے تو گروہ ہے اچھا چلے اچھا کہ ایک مرد شیممتی آگی شیممتی آگی شیممتی آگی آپ کے سوال کا جواب میں نے دلوا دیا ایک مرد بولیے میں کہہ رہا ہوں سوال جی مجھے گروہ ہے کہ آدھا بھگوان رام کی آدھا سچ جو ہے جھوٹ سے خطرناک ہوتا ہے روہن جی کو یہ نہیں پتا شاید کہ اگر راجستان میں بجلی کا آرڈر دیوالی کے اور رمضان کے دونوں کے سمیہ دیا جاتا ہے روہن جی تو پھر آپ کی سرکار نے وہ آرڈر واپس کیوں لے لیا اگر گلت نہیں تھا وہ آرڈر بھی واپس لے لیا تو ظاہر بات ہے کس تو گلت ہوگا نا راجی سرکار نے تب ہی تو گلت لیا اتنی تو تیاری ہونی چاہیے اگر شانتی بھنگ کرنے کو لے کر راج دروہ لگ سکتا ہے تو یاد کیجئے اب سے کچھ مہینوں پہلے کس طریقے سے گروگرام میں کھلے میں نماز پڑی جا رہی تھی اس کا پرتکار ہو رہا تھا اگر ان پر خٹر سرکار نے بھاجپا سرکار نے راج دروہ لگا دیا ہوتا میں گیارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس دیش کے پچیس کروڑ کے پچیس کروڑ مسلمان خطرے میں آ جاتے اور آپ وہاں پر راج دروہ لگا رہے ہیں جبکہ کوئی باہر ہی میں ایک سجاؤ دینا چاہوں گا کریکشن کرنا چاہوں گا شانتی بھنگ کرنے کے لیے راج دروہ کا آروپ نہیں لگایا گیا ہے دارہ ایک سو چوبیس ایک کے تحت اگر ویدی دارہ ساپید سرکار کے پرتی کوئی گھرنا یا آمان پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو اس کے لیے راج دروہ لگایا جاتا ہے یہ مجھے کہے شوان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ بی جے پی کے نیتا دیویندر فرنمیس وہ آپ کی سرکار کا سممان کرتے ہیں ایسے تو سب پر لگا دیجے راج دروہ نہیں سممان کرنے کی بات نہیں ہے دیکھیں پولیس نے ان کا کام کیا ہے ابھی میرے بات سنیے پولیس نے ان کا کام کیا ہے پولیس نے آروپ کیا ہے اور کوٹ کو ابھی نیای ویوستہ پر بی جے پی کو وشواس ہونا چاہیے آج آپ ہی نے بتایا کوٹ نے ان کو اس پر ٹپننی کی ہے کہ ایک سانسد نے سارواجنی روپ سے کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے اگر کوٹ کو اس میں کچھ لگا ہوگا اس لیے تو نیای کھیرا ست چودہ دن کی ان کو دی گئی ہے مجھے ایک بات میری کمپلیٹ کرنے دیجئے پولیس مجھے یہ کہنا ہے کہ ابھی بیجیت پی کے پروکتہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ صحیح لگ رہا ہے کہ نانگمیت رانہ جو انیمان چالیسہ ادھر پڑھنے جا رہی تھی کیونکہ مہاراشتر سرکار میں اور مہاراشتر میں بہت سارے پروبلم سے اس کے لیے سی ایم کو جگہنے کے لیے وہ ادھر جا کے ادھر کرنا چاہتی تھی تو میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ جب دیش میں اتنے پروبلم سے جب کسان ایک سال سے ڈیلی وارڈر پہ بیٹا تھا تبھی بیجی پی کے کاریے کرتا نونیت رانہ جی کو لے کہ لیے میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں سوے نہیں ہے پھر بھی پندر سیکھنڈ میں چھیکے شرما جی ہاں ان کے پیٹرول کے دام جواب دیتا ہوں میں پندر سیکھنڈ میں جواب دیتا ہوں میں پندر سیکھنڈ میں جواب دیتا ہوں بولیے بولیے آپ بولیے چاہوان صاحب مجھے یہ بتنا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے سرکار کے برد کوئی باتیں گلت کہہ دی اس کے لیے ان کو ان کو پر آپ نے دیجلے لگا دیا ارے بھئی ایسے تو آپ آئے دن ہمارے آگے سے آپ لکھت پرستا اپارک کر رہے ہوتے ہیں لکھت پر کے اندر سرکار کے پراتی آپ لکھت پرستا اپنے بینہ لگا دیتے ہیں اس کے باوجود جو ہے اگر ایسی کہ رازدروں لگ سکتا ہے رازدروں لگانا رازدروں کی کنڈکا لگانے کے پیچھے آج 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 ممبر ہائی کوٹ نے جو نصیحت ننیت نانا کو دی ہے کہ اپنی ذمہ داری سمجھیں اگر وہ کل کو راجدروہ پر مہراج سرکار کے اوپر کوئی ٹپڑی کرتی ہیں اس پر کیا کہنا ہوگا آپ کا یہ بھی ہم پوچھیں گے چمان صاحب اور کانگریس پارٹی کے لوگوں سے اب فیلال بہت شکریہ آپ کا جڑنی کے لیے ہمارے ساتھ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر